ساپ کی کلکنا سے عام انسان کی روح فنا ہو جاتی ہے اور ساپ کی زہریلی فنکار سے شریر کے روحے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہر دوئے ظلے میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو ساپوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور ان کو پالتا پوستا بھی ہے پیشے سے یہ ادھیا پکھیں بچوں کو شکشہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے اس عجیب و غریب شوق کے لیے علاقے میں پرسندی ملی ہے آپ کے پاس کئی ساپ ہیں کیا ادیش لے کے ان ساپوں کو آپ جمع کرتے ہیں کیا سر جو آپ نے ایک شب دمنایا ہے کہ کیا ادیش سے ہیں اور جمع کرتے ہیں تو دو چیزوں میں میں بتا دوں کہ میں اپنے پاس اکٹھا ساپوں کو نہیں کرنا چاہا کرتا ہوں کبھی بھی میرا ادیش یہ رہتا ہے کہ ساپوں کو سن رچھن کیا جائے برایا گاؤں پر کہیں پر اگر ساپ نکلتا ہے اور نکلتے ہی رہتے ہیں کیونکہ گراؤں پر خرپتوار میں کیتیواری میں یا گھر میں کنڈا بٹیا ہی تیادیشیں ہوتے ہیں ان میں نکل آتے ہیں تو ایک ان کی پردی اپیتشا کا بہاو رہتا ہے اور وقت یہ مانتا ہے کہ یہ جہریلے ہوتے ہیں اور جہریلے ہوتے بھی ہیں تو ان کو دیکھتے ہی لوگ مار دیا کرتے ہیں تو میرا یہ دہے رہتا ہے کہ اس طرح سے ان کی پرجادتی بھی لکت کی تگار پر آ رہی ہے اور پرائہ یہ ایک ایسے جی ہوتے ہیں جو ہمیشہ نہیں کاٹتے ہیں یہ سوئم بھی بچتے ہیں دوسری چیز یہ رہتا ہے کہ ہر ساپ جہریلہ بھی نہیں ہوتا ہے تو اس چیز کا پرکاشن کرنا کہ کون سا جہریلہ ہوتا ہے اور کون سا نہیں ہوتا ہے اور ان کو سنوچھت کرنا ان کے دکھ درد کو سمجھتے ہوئے ان کو میں اپنے باز رکھتا ہوں تو میرا پودے سے یہ رہتا ہے کہ یہ زیادہ زیادہ سنوچھت کیا جائیں اور ان کے پر جو لوگوں میں بھائے ہیں اس بھائے کو دور کیا جائیں ساسیوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کہتا لگا جلور بتائیے گا اور آپ کو اگر ہی جو اچھا لگتا ہے تو اسے لائک کریے گا اور شیئر کریے گا بہت بہت خاندواد اور میں یہ کریوں پر گیا بھی کیجئے گا اور کم بھی بھی ایک کو ایسا مسپرے ساتھ دکھا کہ ایک بھی کو کٹنے کے لیے سیرے ہو جائیں سپرائے ہاتھ آپ دیکھ رہے گے میں سیرے پیس کے ساتھ سپرائے ہو جائیں بہت بہت خاندواد